اس سے سیریسنس پتہ چلتی ہے لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ریٹن نہیں فائل کریں گے تو کل ہمارے خلاف چارہ گوئی ہوگی اور یہی چیز جو ہے ٹیکس نظام کو مضبوط کرنے میں اور حکومت کی ریٹ قائم کرنے میں کامیہ ابھی دیلاتی ہے اور اسی طرح حکومت ٹیکس نظام کو مضبوط کر سکتی ہے ہمیں آج کوئٹا سے جوائن کیا ہے جناب ایوب خلجی صاحب نے جو سینئر وائس پرسیڈن ہے کوئٹا چیمبر آف کامرس کے اور ہمیں گوادر سے جوائن کر رہے ہیں جناب نوید کلماتی صاحب پریسیڈنٹ ہے گوادر چیمبر آف کامرس کے ان دو دونوں حضرات سے ہم بات کرتے ہیں نوید صاحب پہلے آپ کی طرف آوں گا میں آپ یہ بتائیں کہ جو کوئٹا میں بزنس کے معاملات ہیں کیسا ماحول ہے کیا وہاں پہ کاروگا کرنا آسان ہے اور کتنے لوگ جو میمبران آپ کے ہیں وہ آپ کے چیمبر کے وہ ٹیکس دیتے ہیں ہمارے تو جتنے بھی نظر وہ ٹیکس پیئر ہیں جب تک کوئی ٹیکس پیئر نہ ہو ہماری چیمبر کی نمبرشپ نہیں ہے سکتا مگر بروچستان میں ٹیکس دیکھیں ٹیکس پیئر اور ٹیکس فائلر ایک بہت ڈیفرنٹ چیز ہو گئی آج کل یہ تو دیکھیں ٹیکس فائلر تو یہ ہے کہ آپ کے اگر چار کمپنیاں ہیں اس میں سے ایک نے بھی ٹیکس فائل نہیں کیا تو وہ آپ کو ڈیفولٹر کر دیتے ہیں یہ تو مگر معاملہ صرف یہ ہے یہاں پہ پاکستان میں جو ٹیکس پیئر ہیں ان کی لئے تو مشکلات روپ برو زیادہ ہوتی جارہی ہیں مگر جو ٹیکس پیئر نہیں یعنی میں بروچستان اور کے پی کیم کی بات کروں اگر کوئی یہاں پہ اللیگل کاروبار کرتا ہے کوئی گرس کا کام کرتا ہے کوئی دوسرا الٹا سیدھا کام کرتا ہے اس پہ تو کوئی ٹیکس پیئر سمنگلر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا اس کے لئے کوئی فرشہ نہیں نہیں ہے مگر جو ٹیکس پیئر ہے آہستہ آہستہ ہم لوگ کی چیمبرز کے حوالے سے ہمیشہ کوشش دی ہے کہ ٹیکس پیئرز زیادہ سے زیادہ ہوں آپ کے کتنے میمبران ہیں یوسف ہمارے تقریبا سات سو تک کے میمبرز ہیں سات سو یہ جی اچھا اچھا پوچھ کہتے ہیں سر میں آپ کو کہتا ہوں ایک بات کہ بلوچستان میں بزنس کرنا سب مشکل ہے ٹیک ہے ٹیک تو یہ ہے کہ بلوچستان میں لیگل ٹریٹ کے حوالے سے بھی ہمیں سب مشکلات شروع سے رہی ہیں یعنی اگر آپ کوئی ٹریٹ ہمارے ہمارا ایران اور افغانستان سے بارڈر ملتا ہے اور ہمارے چیمبرز سے شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ ایران اور افغانستان سے ہمارے جنہیں بھی بارڈر ملتے ہیں ان بارڈر تو لیگل ٹریٹ کے لئے کھول لیا جائے مگر اس میں ابھی تک ہمارے پاس مشکلات ہیں ایران کے حوالے سے صرف اور صرف چمن وہ ہے وہاں سے بارڈر کھلا ہوا ہے اور امیگریشن افغانست دی ہے اس کے علاوہ پنجور ہے مند ہے اور گوادر ہے جو ایران سے بارڈر ملتے ہیں تو یہ کوئیٹا میں مینلی بزنس کیا مائننگ ہے اور ٹریڈنگ ہے کیا پہلے تو آپ اس بات کو کوئیٹا بلوچستان کا ایک جیسا کونہ ہے گوادر دوسرا کونہ ہے ایک نورٹ میں ہے ایک ساؤٹ میں ہے بلوچستان میں ٹریڈ کے حوالے سے بزنس ہے جو لوگ ٹیکسپیئر ہیں سب سے زیادہ ٹریڈر ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہب میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے وہاں پہ جو انڈسٹری ہب جو ہے آپ کراچی کا ٹیل سمجھ لیں اسے کراچی کا چھوٹا سا حصہ سمجھیں تو وہ بلوچستان میں ہے وہاں پہ جو ٹیکسپیئر ہیں وہ زیادہ سے انڈسٹری لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ کے خالب میں کہ کوئی ٹیم زیادہ در ٹریڈ ہے اور ٹریڈ میں گورنمنٹ کی طرف سے فیسلیٹیشن نہیں ہے سب ٹریڈ میں گورنمنٹ کی طرف سے فیسلیٹیشن نہیں ہے اور آپ کو میں ایک جاتی والی بات بتاؤں گوادر پورٹ میں ٹھیک ہے اور گوادر پورٹ میں تو ہمارا کاروبار اس دفعہ کسٹم میں بند کر دیا ہے وہ یہ کہ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں نے یہاں ایک شپ آیا جس میں کچھ کنٹینر سے پرائیوٹ سکتے میں آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں میں ایوب صاحب سے بات کرلوں جی ایوب صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے سر سوری انور کاشف صاحب اول تو میں آپ کو اور آج نیوز کو ٹیکس کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں لائی پورگرام میں لیا ہے اور بزنس کے حوالے سے آپ لوگوں نے ہم سے کہ ہم ایک اچھی انفارمیشن اپنی قوم کو اپنے عوام کو دے دیں ایک تو سر کوئٹا کے حوالے سے سر میں یہ بات کروں گا کہ جی کوئٹا چمبر آف کومرس جو ہے وہ پریمیم چمبر ہے بلوچستان کا جس میں تقریباً ہمارے پانچ سے ساڑھے پانچ ہزار میمبر ہیں اور سارے جو ہیں وہ ٹیکس ریٹن فائل کرتے ہیں اور انکم ٹیکس اولڈر ہیں جو آدمی انکم ٹیکس اولڈر نہیں ہوگا ساروں کے مطابق ہم انہیں ممبرشپ نہیں دیتے ہیں تو آپ اور دوسری بات یہ ہے لیکن آپ کے جب ہم بات کرتے ہیں کوئٹا چمبر کی تو ہم ہم بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو مین بزنس جو کوئٹا میں ہے بلوچستان کا تو آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کاروبار کرنا آسان ہے گورنمنٹ نے فیسلیٹی دیوئی ہے لوگ ٹیکس دینے کو تیار ہیں کیا صورتحال ہے سر یہاں تو تو انور کاشی صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس سال بھی ہم کوئٹا چمبر آف کومرس کے تعاون سے اور گوادر چمبر آف کومرس کے تعاون سے میر نوی جان کے مدد سے ہم نے ایک کوئٹا کلیکٹریٹ کو بائیس ارب روپے کا ٹارگیٹ اچیف کر کے دیا ہے بلکہ اس میں تیس پرسنٹ ایکسس جو ہیں وہ ڈیوٹی ٹیکسی جمع ہوئے ہیں یہاں کے لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ پرابلم آ رہی ہے جو ہمارے لوگ جو بزنس کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کو پروموٹ کیا جائے ان کو فیسیلیٹیٹ اور پروموٹ کیسے کیا جائے اس کیلئے بینکنگ سسٹم جو ہے اس میں جو ہے ریڈ زون تھا آج سے ایک سال پہلے تک بلوجتان ریڈ زون ڈیکلیئر قرار دیا گیا تھا جس میں ہم نے بڑی کوشش کی پھر باجوا صاحب جو ہیں وہ سٹیٹ بینک کے جو گورنرز ہیں ان کی بہربانی سے وہ ہمارے پاس یہاں کوئیٹا تشریف لائے انہوں نے ریڈ زون کو جو ہے وہ ختم کر دیا اس کے بعد جو ہے ابھی ماشاءاللہ کرزے بھی مل رہے ہیں لوگوں کو اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیوٹی ٹیکسز ہیں یہ ڈیوٹی ٹیکسز گوادر جو کلیکٹریٹ ہے گوادر کسٹم ہے ہمارے بلوجتان میں دو کسٹم ہاؤسز ہیں ایک کوئیٹا کلیکٹریٹ ہے ایک گوادر کلیکٹریٹ ہے ان دونوں کے ڈیوٹی ٹیکسز کو اگر آپ ملا لیں آپ یقین کریں پچھلے دو سال سے ہم خیبر پختنخواہ سے زیادہ ڈیوٹی ٹیکسز دے رہے ہیں یہ ان دریکارڈ بات ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ خدا نہ خستان میں اس میں کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں اور دوسری بات تو آپ کے خواہر میں یہ ٹیکس ڈیوٹیز جو ہیں یا ٹیکس جو ہیں بلوستان کے کاروبار کے کوئیٹا کے مطابق اور بلوستان کے مطابق یہ ہائی ہیں یا کم ہونے چاہی ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح ہیں ڈیوٹی ٹیکسز ڈیوٹی ٹیکسز میں سر میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں اپنے عوام کو بتاؤں اپنے لوگوں کو بتاؤں ایک بات تو سر یہ ہے ہمارے جتنے پورٹس ہیں بلوستان کے پورٹس جو گوادر پورٹس ہے یا ہمارے تفتان کے جو ڈرائی پورٹ ہے یا چمن ڈرائی پورٹ ہے ہم جو ہیں پورے پاکستان کے 0.5% امپورٹ کرتے ہیں یعنی یہ آپ کے ذہن میں ہو یہ بالکل لکھی ہوئی بات ہے 0.5% ہماری ٹوٹل امپورٹ ہے all over the country کے مقابلے میں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے by land route جو ڈیوٹی ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں سی پورٹ جو ہے وہ ہمیں compact کرتا ہے کیونکہ سی پورٹ پہ جب ایک مال آتا ہے اس کے charges اگر آپ یورپ سے امریکہ سے دوبائی سے جہاں سے بھی آپ container منگواتے ہیں آپ کو 10 سے 15 ڈالر آپ کو قرائے دینے پڑتا ہے لیکن آپ نے صرف آپ کیا کہنے چاہ رہے ہیں آپ کہنے چاہ رہیں کہ اس کو reduce ہونا چاہیے کیا کہنے چاہ رہے ہیں کہنے کا مقصد کہنے کا مقصد یہ ہے سی روٹ کے مقابلے میں بائی لینڈ روٹ کو duty taxis میں کب سے کم 30% چود ہی جائے وہ 30% جو ہے پھر باقی ملک میں نوی صاحب آپ ہمیں ساتھ ہیں جی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو لینڈ روٹ ہے اس پر جو taxation ہے وہ ہمیشہ دنیا میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے نوی صاحب مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ جو FBR کا audit کا نظام ہے اس سے آپ مطمئن ہیں جو آپ کی cases audit میں سیلیکٹ ہوتے ہیں سر اس سے تو پاکستان میں کوئی بھی بزن نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں سر ہم چاہتے ہیں کہ جو custom ہے FBR کا حضرات سے جو رشتہ ہے وہ ایک اچھا رشتہ ہو ہم لوگ جہاں سپیرز ہیں ہمارے ٹیکس ملکی معاشی چلتی ہے اور ہم مہا بیشا ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر جب آپ کا FBR کنسپٹر وہ ہمارے پاس ٹیکس کلیشن کی جگہ جیب بھرنے کیلئے آئے مطلب یہ ہے کہ FBR اور بسنس مین کے درمیان در کا خوف کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے میرے مقصد یہ دوسرا یہ سر ایک اہم ایشو ہے جس کو میں آپ لوگ کے ذریعے ہائلائٹ کرنا چاہتا ہم وہ ہے وی ووک ستم گوادر پورت پہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں پہلے جو بھی ہوتا تھا وہ مینولی ہوتا تھا اب چیز کلیکٹر ستم نے کراچی میں یہ کہا ہے کہ وی ووک ستم جب نہیں ہو پہ آپ نہیں کر سکتے گوادر پورت میں ہم کہتے ہیں وی ووک ستم لانا آپ لوگ کی ذمہ ناری ہے اور اس سے سی پیگ اور گوادر پورت سفر کر رہا ہے تو وی پاک ستم نہیں آتا بلکل صحیح بات ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے وی بلوک ستم کو امپلیمنٹ کرے اور اگر انہوں نے وہاں پر روکا ہو ہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ آس دیں چاہیے تاکہ لوگوں کو فسلیٹیٹ ہو بلکل ہے صحیح میں اگر آپ کوئی ہم سے ڈائریک سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر فون کال کر سکتے ہیں ہم آپ کوئی بات جواب دیں گے اور آپ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا بھی جواب دیں گے جی نویس صاحب اچھے صاحب دوسری بات یہ ہے آپ چاہتے ہیں جی چمن ہے جی چاہی دکتا ہے افغانستان سے اور مقران جو بات ایران سے لگتے ہیں ان ہمیں تریٹ کو انکریج کرنا چاہیے یہاں پہ ہمیں بلکل سوال دینی چاہیے یہاں پہ ہمارے بات پورت سے ایران اگر ہم جائے فاصلے پہ ہم سنٹر نشیا ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر چاہی سے ہم افغانستان اور گوادر کو مکنڈی سے کنٹ کرے تو اس میں بھی کافی سارا سمارہ پشتہ ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے وہ نہیں اٹھا جا رہا سنٹرل ایشیا چاہتے سرپور کو استعمال کرے ہمارے پاکستان میں خادر سے کرنا چاہتا ہے کراچی سے خادر افغان ٹرانزر کے ہم نے اتنی پابندیاں سختیاں کر دی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں آتھا آتھا ہمارا عراس چلا گیا تندر پاس چلا گیا وہ اس طرح کی سلولتیں دیتے ہیں ہمارے پاس آئے اور ہم زیادہ سے زیادہ پاسے کما لیکن نبی صاحب ایسا بھی تو ہوا ہے نبی نبی ایسا بھی ہوا ہوا وہ ایران میں کیوں نہیں ہوتا مقصد یہ ہے کہ قانون آپ دیکھ لیں پاکستان میں سب سے زیادہ پخت ہے چوری سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتی ہے قانون بنانے سے چوری نہیں رکھتی صحیح ہے آپ جس طرح کی بھی قانون سازی کر لیں جب تک اس قانون کو بنانے والا خود تو اس میں بزنس اصول ہے ایو صاحب کی طرف جاتا ہوں آپ سے بات کروں گا ایو صاحب آپ بتائیں آپ کا جو ایو آرڈیٹ کرتا ہے اس سے بزنس افیک کرتے ہیں سر اس میں نوی صاحب نے بات کی اس کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک ارز کروں گا کہ جو آرڈیٹ کا نظام ہے اس پہ بہت سی خامیہ ہیں آپ آرڈیٹ کو نظام کو جو ہے وہ ایمپورٹرز یا تاجر دوست بنائیں جب آپ نظام کو تاجر دوست بنائے گا اور در اور خوف کا ماحول کم ہوگا تو وہ اپنے سارے سسٹم اور چیزیں جو امپورٹ میں ہوتی ہیں یا بزنس میں ہوتی ہے وہ چولی دعون کا ساتھ ہے یعنی ایف بی آر اور تاجر گاڑی کے دو پیئے ہیں اگر دو پیئے ایک ساتھ چلیں گے تو ملکی معیشت بھی چلے گی اور عوام کو بہتر سہولت ملے گی اور تاجر جو بھی ہے وہ مطمئن ہوگا اس مصر میں یہ بھی اضافہ کر لوں کہ جو بھی آرڈٹ کرنا چاہتے ہیں آج کل سننے میں آ رہے ہیں کہ بینکنگ ٹرانزیکشن میں بھی ایف بی آر کو اپروچ دیا گیا ہے یہ بینکنگ ٹرانزیکشن میں اگر بھی آر اپروچ کرے گا تو یہ بینکوں پر عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا اور تاجروں کا اعتماد اٹھ جائے گا یہ بہت بڑا مسئلہ کریں گا اور لوگ جو وہ نکت پیسوں میں بزنس کریں گے بینکنگ میں آپ کے پاس واپس ساتھوں آپ کی بات بلکل صحیح پوائنٹ ویل نوٹڈ ہمیں 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 پاس کولر ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپنا نام بتائیں نظیر آمن بات کرا کنکورٹ سیم سے جی جی بتائیے آپ کیا سوال ہے جی دوزار سوال میں ہمارے کنکورٹ میں انکروز میں ہوئی تھی تک کر دیا اسلام سوال محریم بات اپنے دوزار سوال موضوع ہو رہا ہے جب جاتے ہیں جب جاتے ہیں لیکن ابھی تک میری جگہ ویسے ٹوٹی پڑی ہوئی ہے ہم نے کہا کچھ موضوع ہو جائے گا تو انہی ہی سیٹے کے حوال سے دیشو نے آپ کا سوال کیا ہے جنب یہ ہے کہ دیشو صاحب نے بڑی کرپشن کی ہے کندھا کوڑ میں سیال صاحب نے تو اس کے لیے کوئی ایشن ہو رہا ہے کیونکہ نہیں گورنمنٹ آئی ہم تو بڑے توقع رہے ہیں یہ بات کر رہتے ہیں اپنے مہمانوں سے ہمیں ایک کالر نے میر پل خاص سے جوائن کے آئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جناب آپ کا نام حاجی اسمائل نواری بات کر رہا ہے حاجی اسمائل صاحب جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ تکس کیا صرف غریبوں کے لیے یا جن لوگوں کے موکری پیشہ لوگاں ان کے لیے یا ہمارے ہاتھ ونڈر اور حب سے سونا چاندی یہ چیزیں سلنگ ہو کے آتی ہیں یا یہ انہی چیزوں کے لیے ہم لگوں کے لیے رکھا ہیا ہے کہ یہ ہو بلے جو کرتے رہے کرتے رہے ہم اپ ٹیکٹ لے حاجی صاحب ہم یہی بات کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے بہمان جو ہیں اس وقت کوئٹا اور عوادر چیمبر کے لوگ ہیں نویس صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اچھی کوئی بات بھی اچھے انسان ہیں اچھے قابل اعترام آدمی ہیں ہم اپنے پروگرام میں یہی بابا کرنا چاہتے ہیں کہ صرف سلیلی والے نہیں ہیں قریب لوگ نہیں ہیں سب کو ٹیکٹ دینا چاہیے تاکہ اوپرے ملک کا ٹیکٹ آئے اور پاکستان ترقی کی طرف آگے بڑھے آپ کو کوئی سوال ہے اس بارے میں کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہمارے پرائے منسٹر وائی یا بڑا آدمی ہیں وہ سال پوری میں دو لاکھ یا چال لاکھ ٹیکٹ جبر کرتے ہیں اور ایک سیلری کے سچے قریب سیلری جانا اس پر دی چال لاکھ کچھ نہیں جاتے ہیں تو یہ سب کے لیے برابر نہیں ہو سکتا دیکھیں باب یہ ہے کہ وہ بھی سیلری لیتے ہیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا بیسکلی دیکھیں دونوں لوگ سیلری لیتے ہیں دونوں پر ٹیکس ایک جیسے ہی لگتا ہے تو سیلری کی کٹیگری اگر وہ گورنمنٹ سرمنٹ بھی ہے یا وہ پرائے منسٹر بھی آگے سیلری درو کرے گا تو ریٹ اور ٹیکس ایک ہی ہے لیکن آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ سب کو ٹیکس دینا چاہیے اور کسی کوئی بھی ٹیکس سے مستثنہ نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں نوی صاحب میں آپ کی طرف آوں گا ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں بڑی ہم نے باتیں کی ہیں کہ گوادر کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہاں سے سی آئی ایس کنٹریز کا راستہ بڑا قریب ہے اگر اس کو یوٹلائز کیا جائے تو آپ کیا اگر آپ کو پروپوزل کرتے ہیں تو کیا پروپوز کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو گورنمنٹ ٹیپ کر سکتی ہے اس اپورچنٹی کو سر اس میں سب سپنڈر سے مزارش کروں کہ ہمارے پروسی ملک ہیں اس سے ہمارے ہارجہ تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے اور ہمیں اس کے پاس کاروبار کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوسری کے افغانستان کے لئے دینی چاہیے ٹھیک ہے اور افغان ٹھانزر سے اس طرح کی ہم سہولتے ہیں کہ وہاں کا انویسٹر دوسری جگہ سے ہمیں جنگی دے اور پاکستان اپنا کاروبار کریں لیکن دیکھیں جو بھی امپورٹ ہو جس ملک کے تھو ہو جس ٹرانزٹ میں ہو لیکن اس کا جو ڈیوٹی ٹیکسز ہے اس کا پاکستان ایکس چیکر میں گھنا ضروری ہے وہ نہیں ہو رہا وہ کوئی اشیو نہیں ہے وہ کوئی اشیو نہیں ہے وہ کتم کی تو دیکھیں میں آپ ایک بات بتاؤں آپ تو کراچی میں بیٹھیں سلامباد میں بیٹھیں آپ سسم کو دیکھتے ہیں ہماری لیگے تو کتم ہے افتی ہے کورجاج ہے اور جتنی بھی ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے جو لیگل کاروبار کر رہا ہے جو ڈیوٹی ٹیکس دے رہا ہے اس کو کوئی فیسلٹیٹ کرنا چاہیے اور جو لوگ نہیں دے رہے ان کے خلاف جو بھی کاروبائی کرنے چاہے ہیں کاروبار کے مطابق کرنی چاہیے اگر ہم آپ نے گواہر لپور اور ہانگ کان کے پڑا پر لانا ہے تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کو پڑی کرنا چاہیے تاکہ کوئی بند کاروبار کرے تو وہ کسی 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 مالے سے نہ ڈرے کسی دوسرے ادارے سے نہ ڈرے چاہیے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطابق رہے چاہیے ہیں سرد رہو پر یہ ہے کہ سیلز ٹیکس آپ نے اتنا رہادہ تیکس ہے مطابق رہے چاہیے ہیں اس پہ آپ ٹیکس ڈال دیتے ہیں میں کہتا ہوں جس کی دو مورپا زمین سے زیادہ زمین ہے اور نیسی رہے چاہیے ہیں اس پہ آج سے کوئی ٹیکس نہیں لگاتا سیئے ٹیکس لگنا چاہیے اسی حوالے سے جو جو ادارے جو جو بزنسز ٹیکس نیٹ کے اندر اندر نہیں ہیں ان کو لانا چاہیے اور ٹیکس ٹیکس کو ریڈیوز کرنا چاہیے اور چھوٹے دکاندار ہیں معمولی ٹیکس لگانا چاہیے اور اس طرح کا ٹیکس لگنا چاہیے لیکن نبیل صاحب اس پاس سے تو اگری کرتے ہیں ٹیکس سب کو دینا چاہیے کم اگر کسی کٹیگری کو کم لگا دیں لیکن ٹیکس سب کو دینا چاہیے جو ٹیکس لینے والے ادارے ہیں وہ ٹیکس حکومت لیے لینے چاہتے وہ صرف اپنے لیے لیے لینا چاہتے ہیں جن در یہ سوچ ختم ہو جائے گی سیشن کا نظام ٹھیک ہو جائے گا اور لوگ کو میں یہ اعتماد آجائے کہا کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں وہ مجھ پہ میرے ملک پہ میرے بچوں پہ میرے ماباد میرے بچوں کی تعلیم پہ خرش ہوگا یا ہر پاکستانی ٹیکس دے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ میں آیو صاحب کی طرف جاتا ہوں آیو صاحب آپ آپ کیا خیال ہے کہ جو نظام اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے سر ٹیکس کے نظام میں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے جو بلوجتان کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا بائی لینڈ روٹ کی جو لینڈ روٹ سے بزنس ہوتا ہے چاہے امپورٹ ہو چاہے ایکسپورٹ ہو اس کے لیے تیس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ جو ہے کسٹم ڈیوٹی میں سیل ٹیکس میں جتنی بھی ٹیوڈی ٹیکس ہیں اس میں سی پورٹ کے مقابلے میں رائع تھی جائے تاکہ وہ غیر کارونی کاروبار سے آکے کارونی کاروبار کی طرف راغب ہو سکے اور یہ ایک سی جیو نائنٹین سکسٹی فائیف میں جو کیا تھا اور اس سی جیو کے انہوں نے بعد میں نائنٹین نائنٹی فور نائنٹی تری میں ختم کیا گیا تھا اور اس کو دوبارہ بہال کیا جائے تاکہ یہاں کارونی کاروبار کے طرف راغب ہو سکے اور غیر کارونی کاروبار کے طرف نہ جائیں اور دوسری بات اس میں ایک یہ ہے کہ جو ٹیکس کا نظام ہے ہمارے ٹیکس کے نظام میں ایسی بہتری آسانیہ فرام کی جائے تاکہ لوگ خود بخود ٹیکس دینے کے لئے آمادہ ہوں نہ کہ بجائے حکومت ان کو سخت سے سخت کرے اور لوگوں کو کہیں کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے بجائے کہ میں خود جاؤ ہوں نہیں دکھا رہا کہ وہ سیریس ہیں ٹیکس ریٹن فائل کرنے بہے تو بات تو یہی ہے نا کہ آپ دیکھیں ایک آدمی کو جب آپ نائے میں کرا کریں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا وہ کیسے ٹیکس فائلر بننے کی کوشش کرے گا یا کیسے ٹیکس ریٹن فائل کرے گا اس کی لیے اف بی آر کو جو ہے وہ ایک پیکیج دینی چاہیے اور خاص کر اس سسٹم میں جس میں ہمارے جس پسماندہ علاقہ ہو آپ ہمیں کراچی کے برابر یا پنجاب میں نہ رکھیں آپ ہمیں ایک خصوصی رائت دیں تاکہ لوگوں کو ہم چمبر والے ہم کہہ سکیں ہم ان کو کہیں کی کوشش کریں ٹھیک تو آپ حکومت کو پروپوزر دیں نا کہ اگر آپ کو ہمیں پیکج دیں گے تو ہم اتنا ٹیکس ریونیو میں کالیکشن کریں کچھ اس پہ ایکسرسائز کریں کچھ کام کریں اس پہ جی اس میں میں بڑی بات رہی کرتا ہوں چار سے پانچ ہزار جو ہمارے ٹیکس ممبر ہیں کوئٹا چمبر آف کام اگر یہ ایک آسانی کی پیکج دیں تو یہ ٹیکس نیٹ ہم دس سازی ہماری ممبرشپ بڑھ جائے گی اور لوگوں کو ہم اپنے کارنی کاربار کی طرف راغیب کر سکیں گے ایک دو تجاویز میں آپ کو دوں گا ایک تو فردر ٹیکس والی بات جو دو پرسنٹ ہے وہ امپورٹ سٹیج پہ لے لیں لیکن کے بعد ٹیکس ریٹن فائل کرنے میں مشکلات ہوتے ہیں اور خاص کر ہمارے تعلیم افتر طبقہ آپ کو نہیں کہہ سکتے ہمارا مسئلہ جو نا ڈاکومنٹیشن ہے ہمارے امپورٹ تو ہو جاتی اس کے بات سپلائی ہماری آسل بات یہ آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں اس چیز کو جو ایک آسان سا طریقہ بنا ہے بتائیے اس اور دوسری جو اور دو میں آپ کو کہی تھی جو ہمیں ڈیوٹی ٹیکس میں رائعت ملے گی تو رائعت جو اگری کرتا ہوں با بلو سکتان کو رائعت ملنی چاہیے اس میں سپلائی چیز اس میں سوری سر اس میں آپ کی اطلاق کے لئے ایک اور بھی عرض کروں سینیٹ سے کلسوم پروین صاحبہ نے قرار دات پاس کی تھی بلو سکتان کو بیس اتیس پرسن جو ہے و کسٹم باقی ٹیکس نیٹ میں جتنی بھی آپ پیکج بلو سکتے ہیں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں نوید صاحب بھی میری بات کی تاہید کریں گے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے اور لوگوں کو ٹیکس کی طرف راغب کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نوید صاحب آپ نے سنا سر بات یہ ہے کہ سر بات جو تاجر ہیں وہ سروح سے ٹیکس دینے کو تیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لیگل کرنے کی اجازت دی جائے اس بات کو آپ سمجھیں ہم تک اپنے بارڈر سے لیگل کرنے کی اجازت نہیں بھی جاتی اس لیگل طرف سفتے ٹیک ہم ایران کے ساتھ آخم کلگانستان کے ساتھ